بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی تو پھر سوکھی روٹی بھی جو ہے وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحیح جو ہے وہ اچھی رہے آج کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم اس پہ جو ہے وہ ویڈیو کریں کیونکہ میرا اکثر جو ہے وہ سفر رہتا ہے سعودی عرب کا مکہ اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ سفر ہوتا رہتا ہے میرا شکر الحمدللہ اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مقدس سفر جو ہے وہ عطا فرمائے میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں مگر جب میں یہاں مکہ اور مدینہ کی طرف جاتا ہوں وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھے ایسے نظر آتے ہیں جو کہ اتنی بڑی عبادت کو جو ہے وہ یعنی کہ حج اور عمرے سے متعلق جو ہے آج ہم پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ حج اور عمرے میں کیا کیا اتیاتی تدابیر جو ہے آپ لوگوں کو کرنی چاہئے اور لازمی کرنی چاہئے کیونکہ وہاں پہ آپ لوگوں کا سٹے ہوتا ہے بعض دفعہ پندرہ دن کا بعض دفعہ ایک ماہ کا بعض دفعہ چالیس دن کا پنتالیس دن کا اور مختلف ڈیز کے لیے لوگ جو ہے وہ عمرے میں جاتے ہیں حج کے لیے تو چالیس دن کا جو ہے وہ زیادہ مختص کیا جاتا ہے فورٹی ڈیز کے لیے آپ کو جو ہے وہ حجاز مقدس جو ہے وہ جانا پڑتا ہے یہ اتنی اہمیت کی حامل عبادت جو ہے وہ یہاں پہ سیکھ کے پہلے تو جانی چاہیے کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بھی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دم واجب ہو جاتا ہے اور دم بھی آپ کو وہاں پہ ہی دینا پڑتا ہے بکرے کی شکل میں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ بکرہ بھی پانچ سو سات سو ریال سے جو ہے وہ کم نہیں ملتا اس لیے کوشش کریں کہ اتنی بڑی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو مکہ اور مدینہ کا سفر کریں گے وہاں پہ عمرہ پرفارم کریں گے حج پرفارم کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین تو ناظرین آپ لوگوں نے جب بھی عمرے پہ جانا ہے حج پہ جانا ہے تو اس کی جو تربیت ہے وہ لازمی لے کے جانی ہے کہ وہاں پہ ہمیں کیا کیا عمرے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور جو لوگ بیمار ٹریول کرتے ہیں حاج اور عمرہ کے لیے ان لوگوں کو کیا احتیاطی تدبیت جو ہے وہ کرنی بہت ضروری ہے تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ شگر کے مریض ہیں وہ سب سے پہلے اپنی وہ تمام عدویات اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کے لیے آہ پسکرائب کی ہوئی ہے اگر آپ کیا چالیس دن کا ٹریول ہے کہ آپ نے چالیس دن وہاں پہ قیام کرنا ہے مکہ اور مدینہ میں تو پھر آپ کے پاس کم از کم پچاس دن کی میڈیسن جو ہے وہ ہونی چاہیے مل تو وہاں سے بھی جاتی ہیں میڈیسن مگر تھوڑی سی کاؤسلی بھی ہوتی ہیں پھر یہ ہے کہ جو میڈیسن جہاں پہ آپ کی باڈی کے ساتھ جس میڈیسن کا اٹیچمنٹ ہوا ہوا ہے وہ وہاں پہ نہ مل سکے تو پھر آپ کو جو ہے وہ پریشانی ہو سکتی ہے تو بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پیشر کے مریض جو کہ یہاں پہ گولیاں اور انسولین جوز کرتے ہیں وہ ضرور اتنا سٹاک اپنے ساتھ لے کے جائیں اور کوشش کریں کہ برف والی جو ہے کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے باٹل ہونی چاہیے جس میں آئیس ہو اس میں آپ اپنی انسولین رکھ کے جو ہے وہ ٹریول کریں اور فوری طور پہ جب آپ لوگ جہاز میں بیٹھیں تو جہاز کے عملے کو وہ انسولین والا باکس جو ہے وہ آپ ان کو دے دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس کو فریج میں رکھ سکیں کیونکہ انسولین جو ہے وہ بغیر برف کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی اور پھر وہ آپ کو جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی تو کوشش کریں کہ اس کو ہمیشہ جو ہے جب بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہاں بھی آپ اگر ٹریول کریں تو کوشش کریں کہ آئیس باکس جو ہے وہ آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جس میں کم از کم دس سے بارہ گھنٹے آپ کی انسولین جو ہے وہ سیف رہے تو آپ لوگوں نے سفر کرنا ہے چالیس دن کے لیے پچاس دن کی میڈیسن آپ کے پاس ہونی چاہیے اور وہاں پہ آپ کے پاس ایک گلکومیٹر بھی ہونا چاہیے جب آپ سفر کے لیے چیزیں تیار کر رہے ہوں اس میں انسولین گلکومیٹر اس کی سٹیپس بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ صوبہ شام ٹیسٹ کرتے ہیں تو چالیس دن سے اسی بنتی ہیں مگر آپ سو کے قریب سٹیپس جو ہیں وہ لے جائیں اگر آپ کو نہ ضرورت پڑے تو کسی آپ کے قریبی یا ہوتلز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کی بلڈنگز میں کچھ ایسے پیشنٹ ہو سکتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہو تو آپ ان کی ہیلپ کر کے بھی سواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور سواب کی نیت سے جب آپ چیزیں کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں آپ اس کی مخلوق سے پیار کر رہے ہوتے ہیں میڈیسن جو آپ صوبہ شام یوز کرتے ہیں اس کو بھی پچاس دن کے کوٹے میں جو ہے وہ آپ لے جائیں اور پھر گلوکومیٹر سے جب آپ نے جانا ہے سفر کرنا ہے مکہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہائٹ ہوتی ہے کیونکہ میرا اکثر جانا ہوتا ہے تو جب ہوتل سے آپ حرب شریف کی طرف جاتے ہیں تو تھوڑا سا ہائٹ اوپر کی طرف چلتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی جو ہے شوگر ٹیسٹ کر کے جو ہے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کتنی انسولین فار ایزیمپل اگر یہاں پہ آپ ففٹی یونٹ لگاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ چلتے نہیں ہیں چلنے والے بندے کی شوگر جو ہے وہ اچھی رہتی ہے تو آپ کو کوشش کریں کہ پچاس کی بجائے جو ہے وہ چیک کر کے بیس پچیس تیس یونٹ جو ہے اس حساب سے آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں پھر آپ نے جب اپنے ہوتل سے حرم شریف کی جانا ہے جانب جانا ہے تو آپ کے بیگ میں پانی کی باٹل ہونی چاہیے اب زمزم کی ہوگی تو وہ آپ کو بہت زیادہ طاقت بھی دے گی اور آپ کے شوگر کو بھی اچھا رکھے گی اس کے ساتھ ساتھ میٹھے وسکٹ کچھ چوکلٹس کجوریں آپ کے بیگ میں ضرور ہونی چاہیے شوگر پیشنٹ جو کہ حاج عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ حاج عمرہ سے جانے سے دس پندرہ دن پہلے پتا چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ٹیٹ کو جانا ہے تو وہ ہلکی ہلکی واک کرنا شروع کر دیں کیونکہ ایک دم سے جب لوگ چلتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ تکاوت کے زیر اثر آ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہلکہ ہلک آپ چلنا شروع کریں گے تو آپ کی یہ حیبٹ جو ہے وہ ڈویلپ ہوگی وہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ دردیں جو ہیں وہ نہیں نکلیں گی اور آپ لوگ جو گھر میں جوتی یوز کر وہ ہی جوتی آپ اپنے ساتھ وہاں پہ لے کے جائیں انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میں اتنی بڑی عبادت کے لیے جاتا ہوں تو وہ نئی جوتی خرید کے پہن لیتا ہے پھر وہ جوتی جو ہے وہ بعض دفعہ اس کا زخم جمڑا جو ہے وہ کر دیتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ شگر کا پیشنٹ جو ہے اس کو اگر زخم ہو جائے تو وہ ہیل بڑی مشکل سے ہوتا ہے تو اس لیے وہی جوتی آپ پہنیں اور کوشش کریں کہ بند جوتی آپ لوگ پہن کے جائیں تو وہ آپ لوگ کے لیے زیادہ اچھی ہے وہی جوتی پہنیں جو جہاں پہ آپ کے پاؤں میں فٹ ہے شگر پیشنٹ یا یوریک ایسٹ کا جو مریض ہے وہ ذرا کھلی جوتی استعمال کرے تو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ لوگوں نے وہی جوتی لے کے جانی ہے جب آپ حرم شریف میں جاتے ہیں تو آپ اکابہ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں اور مختلف نوافل ادا کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چلنے سے شگر لیول جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں تو آپ اپنا شگر لیول جو ہے وہاں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ گلوکومیٹر جو ہے وہ آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے اور کھانے کی چیزیں بھی ہونی چاہیے تو اس طرح جو ہے یہ ہی اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ یہاں پہ ہماری انکنٹرول شگر رہتی تھی تو وہاں پہ بھی انکنٹرول رہ سکتی ہے ایسا نہیں ہوتا اور بعض دہوں میں نے ایسے بھی پیشنٹ کو دیکھا کہ جو دو سے تین مرتبہ دن میں میڈیسن جوز کرتے تھے ڈیابیٹیز کی ان کو ایک دفعہ صرف میڈیسن کھانے کی ضرورت پڑی کیونکہ چلنے سے بھی بہت زیادہ شگر جو ہے وہ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے اسی مقدار میں میڈیسن نہ کھائیں بغیر چیک اپ کیے کیونکہ لو شگر جو ہے وہ ہائی سے بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ چند سیکنڈز کے لیے بھی اگر آپ کو دماغ کو آکسیجن نہیں ملے گی تو پھر آپ کا جو ہے وہ پرابلم ہو سکتا ہے اس لیے گائے بگاہے جو ہے وہ چیک کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ یہ ہیں عمرہ کرنے یہ حج کرنے ان کے ساتھ ساتھ ہی رہیں خاص طور پر ڈیابیٹیز کے پیشن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بلڈ پیشر کے مریضوں کی بات کر لیتے ہیں ہائی بلڈ پیشر کے مریض بھی جب چلیں گے اور آبے زمزم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت و اتنے منرز رکھے ہیں کہ یہ آپ کو طاقت فرام کرتا ہے اور آپ کی بلڈ پیشر اور جوڑوں کے درد کو بہت ہی زبردست کنٹرول کرتا ہے بہت سارے مریض جو ہیں وہ ہم سے میڈیسن لے کے جاتی ہیں کہ ڈاکس اپ ہمارا ایک مہینے کا ٹور ہے تو میں ہمیشہ ان کو چالیس پنتالیس دن کی میڈیسن جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ لے جائیں آپ یقین کریں کہ وہ وہاں میں بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ عبادات کرتے ہیں تو ان کی بلڈ پیشر کی میڈیسن بھی مرحل آدھی واپس آ جاتی ہیں اور جوڑوں کے درد کے مریض بھی جو ہوتے ہیں ان کی بھی میڈیسن واپس آ جاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ زمزم آپ کو مکہ پاک میں اور مدینہ شریف میں بھی دونوں جگہ پہ وافر مقدار میں ملتا ہے آپ ہوتلز میں بھی جو ہے اپنے وہی بھر کے لے جائیں اور وہی اگر زیادہ سے زیادہ یوز کریں تو بہت ساری بیماریاں میدے کے مراز ہائی بلڈ پیشر لو بلڈ پیشر جوڑوں کے مراز آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ پانی آپ وہی پیئیں اور آپ زمزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نیت سے پیا جائے وہی نیت سے جو ہے وہ آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اتنی بڑی بات میں نے آپ کو بتائی کوشش کریں کہ آپ آہ آہ زمزم پیئیں دعائیں کریں ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں پہ جو جہاں پہ آپ انکمفرٹیبل رہتے ہیں اپنی بیماریوں کو لے کے ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ بہت کمفرٹیبل رہیں گے دمے کے مریض جو وہاں پہ جا رہے ہیں سانس کی تکلیف کے ساتھ وہ اپنے انہیلرز جو ہے وہ ضرور ساتھ لے کے جائیں کیونکہ بہت دنیا سے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جمز اتنے فاصل ہوتے ہیں کہ خانسی نزلہ زکام خانسی جو ہے کسی کے چینکنے سے اگر آپ کی باڈی سینسٹیو ہے تو پھر آپ لوگ کو بھی جلدی جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ انٹی الرجیز میڈیسن آپ کے پاس ہونی چاہیے انہیلرز ہونے چاہیے اور جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایمرجنسی کی میڈیسن دی ہوئی ہیں وہ ساری آپ ایکسٹرا ساتھ لے جائیں کوئی بات نہیں کیونکہ دو دو تین تین سال کے ایکسپائریز ہوتی ہے تو واپس آ جائے گی یہاں پہ آپ یوز کر لیں گے تو وہاں پہ جتنی بھی بیماریوں کو میں نے ذکر کیا ہے خاص طور پر تکاوٹ بہت زیادہ ان لوگوں کو ہو جاتی تو پین کلرز بھی اپنے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ جلنے کے اتنے عادی نہیں ہوتے تو جب ایک دم چلتے ہیں تو پھر ان کے بہت زیادہ باڈی جو ہے وہ سٹف ہو جاتی ہے تکاوٹ آ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ پین کلرز دردوں کی دمائیں بھی اپنے ساتھ رکھ لیں آپ کو ضرور نہیں پڑتی تو آپ کے ساتھ کوئی گرز ساتھی ہوگا تو اس کی آپ خدمت کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سواب ملے گا یہ چیزیں چند ایسی بیماریوں سے مطلق میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ وہاں پہ کیر نہیں کرتے پھر پریشان ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑی سی میڈیسن جو ہے چالیس دن کا ٹور ہے تو پچاس دن کی میڈیسن رکھیں بندرہ دن کا ہے تو پچیس دن کی لے جائیں تو میڈیسن واپس آ جائیں گی کوئی ایسی بات نہیں وہاں آپ کو تکلیف نہیں اٹھانے پڑے گی اور آپ جو یہاں پہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ باز دفعہ وہاں پہ وہ سوڑ نہیں مل رہا ہوتا تو انسان پریشان ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ ایکسٹر میڈیسن لے جائیں اور حاج اور عمرے کی فول ٹریننگ کر کے وہاں پہ جائیں تاکہ آپ کی عبادات میں کوئی خلل نہ ہوا یقیناً آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت ساری چیزیں مل گئی ہوں گی ان کو نوٹ کیجئے گا اور ہاں جن لوگوں کی نظر کمزور ہے وہ اپنا ایک ہی چشمے کے ساتھ حمومان چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ دھکنم پیل میں حمومان وہ چشمہ جو ہے وہ گر جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو بہت پریشان ہوتے ہیں تو کوشش کریں دو سے تین گلاسز جو ہے وہ آپ بنا کے ایکسٹر اپنے ساتھ لے جائیں جب آپ تواف میں جائیں تو ایک گلاس جو ہے وہ اینک آپ کی جیب میں ایکسٹر ہونی چاہیے اگر وہ ٹوٹ جائے تو فوری طور پر دوسری نکال کے جو ہے وہ آپ لگا لیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھی جو میرا دل کر رہا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ کی جائیں کیونکہ یہ آپ لوگ کے لیے بہت ہیل فل ہوگی اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ہنپ میں پھر دوبارہ حاضر ہو جائیں گے